اسلام علیکم ناظرین ٹیلی پاکستان سے میں ہوں آگا حیدر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پیچھے جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں انیس سو ستاسی موڈل سزوکی کی ایف ایکس ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں وہ ویزل کے ڈلے ہوئے ہیں مختلف گاڑیوں کے جو سسپنشن ہے اس کے ساتھ اس کے سسپنشن تیار کی گئی ہے اور اس گاڑی پہ کتنا ٹائم لگا ہے اس پہ کتنے پیسے ان کے خرچ ہوئے ہیں کتنی دیر میں یہ گاڑی تیار ہوئی ہے اس کے مالک سے بات کرتے ہیں یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کیسے ہے آئیڈیا تو بڑا پرانا ہے کیونکہ ہم جب ٹیکنیکل کالج میں یہ ڈبلومہ کر رہے تھے تو اس وقت سے یہ چیزیں موڈیفکیشن ان کی یہ مکینیکل یہ چیزیں تو ذہن میں تھیں لیکن یہ میں نے کوئی چار سال پہلے لی تھی ویسے اپنے لیے استعمال کے لیے ابھی 6-7 ماہ ہوئے ہیں میں نے تیار کیا اس کو بس وہ شوق تھا وہ پورا کیا ہے اس میں شوق کا آپ کو بتایا کوئی مول نہیں ہے یہ کیسے زین میں آگیا ہے کہ اس کے نیچے تو ٹائر چھوٹے ڈلتے ہیں جنمن تو بارہ کا لگتا ہے نا اس کو ٹائر بارہ انچ کا میں نے یہ سترہ کے ڈالے ہیں ویزل کے ٹائر کتنی دیر میں یہ گاڑی آپ نے بنائی میں نے کوئی ڈائی تین ماہ کے اندر تیار کی کتنا خرچہ آپ کا ہے تفصیل سے بتائیں کہ اس کو کس طرح آپ نے موڈیفائی کیا بیلس راڈ فرنٹ والا ہوتا ہے کیونکہ اس کو جنمن آتا ہے وہ تو بڑا بریق سا ہوتا ہے تو وہ آلٹو گاڑی کا اس کو میں نے آلٹرنیٹ کیا ہے تو جو سسپینچن ہے شاک ہیں ہبیں ہیں ایکسل ہیں وہ میرا کے ہیں تو جو ریل ٹیوب لگی ہے وہ نسانی جوان گاڑی کے جوانی گاڑی جو آئی ہیں ان کی لگائی ہے سیٹیں جو لگیں ہیں وہ سینٹرو گاڑی کی لگیں ہیں باڈی تو اس کی پوری جنمن ہے پیچھے اس کے سٹپنی لگائی ہے وہ بھی آلٹرنیٹ ہوئی ہے انٹیریر ہے وہ تو ہے جنمن ہی ہے اس کو تو چینج نہیں کیا یہ شیشے جو لگے ہیں یہ ڈبل کائبن ڈالے کے جو ہے بڑے گاڑی اس کے لگے ہوئے ہیں کمانی ہے وہ بھی جنمن لگی ہوئی ہے اس کو بنایا ہے اس کو چلایا بھی آپ نے کتنی سپیڈ ہے اس کی سپیڈ تو اس کی نارمل ہے اسی نوی سو کے قریب ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو بتا چھوٹی سی گاڑی ہے ویسے ہی لانا شروع ہو جاتی ہے جنمن انجن ہے جنمن گئر ہے وہی ہر چیز ہے کیونکہ اب بڑے ٹائر ہیں ایک لٹر میں کتا کر لیتی ہے پیٹرول پر اس کی جنمن جو اس کی میلیج ہے وہ ہے تیرہ سے چودہ لیکن گیس پر زیادہ کر جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر میلی جاتی ہے اٹھارہ کریر کریب کر جاتی ہے آج سے پانچ سال دس سال پیچھے چلے جائیں تو پڑے لکھے مکانک نہیں آتے تھے سارے آنپاڑی تھے اس فیلڈ میں کوئی پڑا لکھا بندہ ہی نہیں تھا اب ایک ٹرنڈ چینج ہو گیا ہے اب سب پڑے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں اچھی بات ہے اس کے لئے دیکھیں اب آپ کمپیوٹرائیز گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہ جوسرے جو پرانے مکانک تھے وہ تو ان کا بونٹ بھی نہیں کھول سکتے ان کو جاستی نہیں ہے بونٹ بھی نہیں کھول پریکٹیکلی ہمیں اب یہ ہے بلٹ گاڑیاں آ رہی ہیں پہلے تو ساری گاڑیوں کا ہم گھر گھولتے تھے ان کی ساری رپیرنگ بھی ہو جاتی سی ہر جیس ہو جاتا تھا لیکن اب وہ ہم بھی پیچھے اکثر اس میں آٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہے بلٹ گاڑی ہے سو ہی سمیں کہ پکڑنا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ سارا الیکٹرونک پارٹ ہے اس کے اندر جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں آپ اس کو کیا کہنا چاہیں آئیں ہر بندہ ہے جس کا شوک ہو لیکن شوک ہے بغیر نہ آئے ایک ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں جی بیٹا آپ نے یہ کام سیکھنا آپ نے یہی سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھ سکتا بچے سے پوچھیں کہ اس نے کیا سیکھنا ہے اگر تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میکینک بننا ہے اور وہ بند بھی جائے گا کیونکہ اس کا شوک ہے بھوٹا جیک سے بات کرنے کے بعد ان کا جو یہ تیار کردہ شاہکار جو ہے دیکھنے کے بعد واقع ایک بات سچ ہے کہ پڑے لکھے لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے الیکٹرک کار ہے تو اس سے پڑا لکھا بندہ ہی آپریٹ کر سکتا ہے کام کوئی بھی ہو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے جو بھی کام کریں دل سے کریں اسی کے ساتھ ہی اپنے مرزمان آگاہ حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ